شیعہ پرسنلہ بولڈ کے بہت ہی اہم ایگزیکیٹیف کے ممبر بھی اور بولڈ کے سگریٹری کے فرائض بھی انجام دینے والے اور پورے مہاراشترہ میں آل انڈیا شیعہ پرسنلہ بولڈ کی ترجمانی کرنے والے جناب مولانا سید زہیر عباس رزوی صاحب جو بامبے سے تشریف لائے ہیں خاص طور سے اس ایگزیکیٹیف کی میٹنگ میں شرکت کرنے کے واسطے میں مولانا زہیر عباس رزوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں بامبے سے تشریف لائے ہیں آل جناب مولانا زہیر عباس رزوی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر محترم نائب صدور اور آراکانی براقین مجلس عاملہ سلام علیکم و رحمت اللہ و رحمت اللہ عزیزان اگرامی قدر میں اپنی مختصر سی گفتگو کا آغاز حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایک ارشاد سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ جس معاشرے اور سماج میں سوسائٹی میں رہ رہے ہو اس سماج اور معاشرے اور سوسائٹی پر نظر رکھو کیا ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ تم الگ رہ جاؤ اس ارشاد کی روشنی میں میں آپ کی خدمت میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اس بدلتے ہوئے سیاسی سینایریوں میں پس منظر میں ہمارا کیا رول ہونا چاہیے اور ہم کس طرح سے اپنے ایشیوز کو ان افراد تک پہنچا سکیں کہ جو اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ کر رہے ہیں جہاں تک اس ایجنڈے کا سوال ہے ظاہر ہے کہ تمام ایشیو پر گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے مختصر سے گفتگو تو کسی ایک ایجنڈے کے موضوع پر آپ کے سامنے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں میں اور ایجنڈے میں ایشیوز تو بہت ایمپورٹنٹ ہیں لیکن کچھ ایشیوز بڑے برننگ ہیں آج کے اس ماحول پر پہلا ایشیو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کاؤس روٹر گائے کے زبیحے پر دوسرا ایشیو بابری مسجد رام جنم بھومی کا ایشیو ہے اور تیسرا ایشیو ٹرپل طلاب کا ایشیو ہے اب دیکھئے کم سے کم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر کسی ایجنڈے کے تحت پانچ ایشیوز میں پوری قوم کو الجھا کے رکھ دیا گیا ہے چھڑا کوئی ایشیو نہیں ہے ٹرپل طلاق بابری مسجد کامن سویل کورٹ زبیحہ اور سب کے سب پوری قوم اس میں الجی ہوئی ہے کسی نے مڑ کے یہ نہیں پوچھا کہ بھئی یہ بتا دو کہ ہماری ایجوکیشن تعلیم کا مسئلے کو کیسے حل کرو گے ہماری سرویسز کے مسئلے کو کیسے حل کرو گے ہماری معاشردی زندگی کیسے ہونی چاہیے ہم جس طرح سے اپنی زندگی گندی بسنیوں میں گزار رہے ہیں اس پر کیسا ہونا چاہیے تو یہ تمام ایشو ہیں میں آپ کے خدمت میں زبیحہ کے ایشو پر گائے کے میں ارز کر دوں کہ صاحب پوری کوشش لگی ہوئی ہے ابھی آپ نے سنا کہ ہمارے ہاں ہمارے مراجع کرام کے فتاوے موجود ہیں جب مولانا یاسو ابباس صاحب اس کا ذکر کر رہے تھے تو مجھے بہت اچھی طرح سے یہ بات یاد ہے چونکہ عمر کے تقریباً سات دہت ہے کر رہا ہوں لہٰذا 65 اور 66 کی باتیں ذہن میں موجود ہیں کچھ اس سے پہلے کے ساتھ یہ دور تھا 60 اور 70 کے بیچ میں 60 اور 65 کے بیچ کا یہ سنبھل وغیرہ کی طرف فسادات شروع ہو گئے گاوکش ہوا ہے چنانچہ اس زمانے میں ہمارے بارجہ بڑی عظیم مرتبہ شخصیت آقا موسیٰ حکیم توسرہ کی تھی ایسی روحانی شخصیت کے اللہ گواہ آج بھی جب نام آتا ہے تو رنگ کے جسم کے کھڑے ہو جاتے ہیں جو شخصیت ان کی ان سے یہ سوال کیا گیا اس کسی نے پوچھا کہ یہ فرمائے سرکار کہ ہندوستان میں گائے ایک مقدس جانور ہمارے برادران وطن کے لیے ہے جن کی آبادی اکثریت میں ہے اور ہمارے ہاں گائے کا گوشت کھانا جائز حلال ہے لیکن جب ہم زبیہ کرتے ہیں گائے کا تو فساد پرپا ہو جاتا ہے لوگوں کے سینٹیمنٹ ہٹ ہوتے ہیں جذبات مجروح ہوتے ہیں جو اسے مقدس سمجھتے ہیں تو کیا ان حالات میں ہمیں گائے کا زبیہ کرنا چاہیے گائے کا گوشت کھانا چاہیے تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں بڑے لوجیکل جوابات ہوتی ہیں جواب وہاں سے آیا کہ اگر جان اور مال کا خطرہ ہے عزت و عبرو کے لٹنے کا خطرہ ہے تو ان حالات میں تمہارے لئے گائے کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے اور اس کے بعد عیت اللہ بشیر نجفی کا بھی فتوہ آپ کے سامنے آ گیا ہے تو ان حالات میں برادران وطن کے جذبات کا خیال لگتے ہوئے ان کے لئے ایک مقدس چیز ہے ہمیں ان باتوں سے پرحص کرنا چاہیے کہ جس سے ملک کا امن خطرے میں پڑھ جاتا ہو جس سے استیال پیدا ہوتا ہو جس سے شر پسند لوگوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا ہو لہٰذا آج کے اس مسلم پرسنلہ بورٹ کی مجلس عاملہ کے جلسے میں اس بات کی وضاحت کر دینا چاہیے کہ ہم جیسے یہ امید رکھتے ہیں کہ دوسرے ہمارے مذہبی جذبات اور ہمارے مقدسات تہہ اعترام کرتے ہیں ویسے ہم دوسروں کے جذبات اور ان کے مقدسات کا بھی اعترام کرتے ہیں لہٰذا ہمارے برادران وطن ہمارے ہندو بھائی شیعہ قوم کی طرف سے اس بات سے مطمئن رہیں کہ ہمارے یہاں امن ہے قانون پر عمل کرتے ہیں ہم خود سکون سے رہنا چاہتے ہیں اور دوسروں کے لیے سکون کی فضا ہموار کرنے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں لہذا مسلم پرسندہ پورڈ جب صدر شیعہ پرسندہ پورڈ جب ہمارے صدر محترم اپنی اپنا خطبہ پیش فرمائیں گے اس میں ہماری پولیسیس کی وضاحت کریں گے اور آخری بات چلتے چلتے کہ ضرورت یہ ہے کہ ہم تمام عراقین مجلس سے آملا نہ صرف یہ کہ جب میٹنگ ہو ایک اٹھا ہو جائیں ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم شیعہ پرسندہ پورڈ کی تجاویز کو فالو کریں تاکہ اس سے خاترخواہ نتیجہ پرامد ہو سکے ولیکن سلام و رہت اللہ حبارہ